موسیقی ہلو میرے پیارے دوستوں آشا کرتا ہوں کہ آپ سب سوست اور سرکشت ہوں گے دھنیواد ہمارے ویڈیوز کو دیکھنے اور پسند کرنے کے لیے دوستوں آپ سب نے اپنے بچپن میں ڈالز گڑیا اور گڑوں کے ساتھ کھیلا ہوں گا اور اپنے بچپن کا بہترین سمیہ ان کے ساتھ بتایا ہے پر کیا کبھی آپ کو اپنے ان کھلونوں سے ڈر لگا ہے؟ نہیں نا پر ایسا ہماری آج کی کہانی میں نہیں ہے اس کہانی کو انتے تک دیکھنے کے بعد آپ سبھی کسی بھی گڑیا یا گڑوں سے دور رہنا پسند کریں گے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں ہماری آج کی سچی گھٹی کہانی کی طرف جو ہے روبرٹ یوجین آٹو کی جو فلوریڈا امریکہ میں رہنے والے ایک بہت نامچین آٹو پریوار کی ہیں روبرٹ یوجین آٹو کو ہم اس کے بعد جین کے نام سے ریفر کریں گے اور ان کی بھوتیا ڈال کو روبرٹ ڈا ڈال کے نام سے روبرٹ یوجین آٹو نے اپنا پہلا نام اپنے ڈال کو دے دیا تھا اور اسے روبرٹ ڈا ڈال بلاتے تھے اور یوجین اپنے دوسرے نام کو اپنا پہلا نام بنا دیا تھا پر انہیں جین کے نام سے سبھی بلاتے تھے کچھ لوگوں کا ماننا اور کہنا ہے کہ یہ ڈال انیس سو چھے نائنٹین ہنڈرین سکس میں جین کے گران فادر نے اسے گفٹ کی تھی جب جین چھے ورشوں کے تھے اور اسے جرمنی سے خریدا تھا اس ڈال کو سٹیف کمپنی نے بنایا تھا اپنے شورومز میں ونڈو ڈسپلی کے لیے پر پھر بعد میں ان ڈال کو مارکٹ میں بیچنا بھی شروع کر دیا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آٹو پریوار کی ایک نوکرانی کو کالا جادو کرتے سمیت جین کی ماں نے اس نوکرانی کو پکڑ لیا تھا اور کام پر سے نکال دیا اس نوکرانی نے گھر سے نکلنے سے پہلے اس ڈال کو گفٹ کے طور پر جین کو دے دیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نوکرانی نے اس ڈال میں ووڈو کی تنتر ودیہ دورہ کالی شکتیاں ڈال دی تھی ان دونوں سنبھاؤناوں میں سے کوئی ایک سچ ہے پر اس بات سے مکرایا نہیں جا سکتا کہ آج کی تاریخ میں بھی روبرٹ ڈڈال کا خوف قائم ہے اس وشہ پر لوزلی بیسڈ ہولی وڈ میں کافی فیمس فلمز بھی بنائی گئی تھی جیسے کی چائلز پلے 1988 میں روبرٹ ڈڈال 2015 میں اور دوستو کہا جاتا ہے کہ جین اپنے اس نئے ڈال کے ساتھ اتنا جڑ گئے تھے کہ وہ اسے اپنے آپ سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں کرتے اور سوتے سمیں بھی اسے اپنے پاس رکھتے جین نے اپنا فیورٹ سیلرز سوٹ بھی اس ڈال کو پہنا دیا تھا زیادہ دنوں تک یہ ڈال اپنی شیطانی حرکتوں کو روک نہیں پائی اور گھر میں رہنے والے لوگوں کو اور نوکروں کو بھی یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا تھا گھر میں یہ ڈال ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ڈال جس کمرے میں ہوتی وہاں سے ہسنے اور باتیں کرنے کی آواز آتی گھر کا سامان اکثر یہاں وہاں بھکھر جاتا بنا کسی کے ہاتھ لگائے جین اتنا بدل گیا تھا کہ اس نے پریوار کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی بند کر دی اور گھنٹوں اپنے آپ کو بیٹروم میں روبرٹ ڈال کے ساتھ بند رکھتا کمرے سے اکثر دو لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز آتی اور جین کے ماتا پتا کو پتا تھا کہ ایک آواز جین کی ہے اور دوسری آواز بہت بھاری تھی جو جین کی عمر کے کسی بچے کے لیے نکالنا اسمبھو تھا جین کو جب بھی کوئی پریوار کا صدی سے پوچھتا کہ گھر میں یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے تو وہ ایک ہی جواب دیتا یہ سب روبرٹ نے کیا ہے ایک رات سب سو رہے تھے تب جین کی ماں نے جین کے کمرے سے چیخنے کی آواز سنی گھبرا کر وہ جب جین کے بیٹروم میں پہنچی تو جین اپنے بستر پر چیخ رہا تھا اور روبرٹ ڈی ڈال بیٹروم کے ایک کورنر میں چیر پر بیٹھا تھا دوستو آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ کہی روبرٹ ڈی ڈال اور اینیبل ڈی ہانٹڈ ڈال کا کوئی کنیکشن تو نہیں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ دونوں ہانٹڈ ڈال کی کہانیاں الگ الگ ہیں روبرٹ ڈی ڈال کے خوفناک ارادوں اور گھر میں گھٹنے والی بھیانک ہادثوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اور اپنے بچے جین کا بدلتا برطاؤ دیکھتے ہوئے ماتا اور کتا نے روبرٹ ڈی ڈال کو ایک پیٹھی میں بند کر کے اوپر ایٹک گھر کے چھت کے نیچے کے مالے پر رکھ دیا کافی سمیں بیٹھ گیا پر اکثر گھر کے مالے سے جہاں روبرٹ کو بند کر کے رکھا تھا وہاں سے کسی کے چلنے کی ہسنے کی اور کبھی چیخنے کی آوازیں آتی تھی اب جین کی شادی بھی ہو چکی تھی این کے ساتھ شادی کے کچھ سمیں تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا اور پھر اچانک ایک دن جین نے روبرٹ ڈی ڈال کو مالے پر رکھی بیٹی سے نکال دیا اور پھر کیا روبرٹ تو اسی کا انتظار کر رہا تھا دوستو اسی دوران جین کے ماتا پتا کا بھی دہانت ہو گیا اب روبرٹ ڈی ڈال پھر سے آزاد تھا اپنے خوف کا کوہرہ مچانے کے لیے جین نے پھر سے اپنے اس ڈال کے ساتھ گھنٹوں سمیں بتانا شروع کر دیا اور اپنی پتنی سے دور ہوتے گئے روبرٹ کی پتنی کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی اور وہ اس بات کو لے کر جین سے بہت ناراض تھی جین ایک بہت پرسید پینٹر بنے اور اپنے پینٹنگ روم میں گھنٹوں پینٹنگ بناتے روبرٹ ڈال کو اپنے بازوں میں رکھ کر اور ان سے اکثر باتیں بھی کرتے سنائی دیتے جین کے گھر کے پاس سے آنے جانے والے لوگ اور سکول کے بچے اکثر جین کو کھڑکی میں اپنے ڈال کے ساتھ دیکھتے اور کبھی کبھی تو روبرٹ ڈال کو اکیلے بھی دیکھتے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ان سب حادثوں سے خبرہ کر لوگوں نے جین کے گھر کے سامنے سے آنا جانا بھی بند کر دیا تھا کافی سمیں بیٹ چکا تھا اور جین اب بڑے ہو چکے تھے وہ اپنے عمر کے پڑاؤ کے آخری حصے میں تھے اور وہ اتنے اکیلے ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیا تھا جین کی مانسک ستیتی بھی بگڑ گئی تھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر کے آن جین کی پتنی انہیں چھوڑ کر چلی گئی پر جانے کے کچھ ہی دنوں میں آن کا بھی دہانت ہو گیا مانو جیسے روبرٹ دے ڈال کی کالی شکتیوں کے بادل پریوار کے ہر صدسے پر بجلی بن کر برس رہے تھے جین کا دہانت 1974 میں ہوا اور اس کے بعد اس گھر کو مائٹل ریوٹر نے خرید لیا مائٹل ریوٹر اب روبرٹ دے ڈال کے نئے کیر ٹیکر تھے اور انہیں پتا تھا اس ڈال کے خوفناک ارادوں کے بارے میں پر ان سب باتوں کو جانتے ہوئے بھی مائٹل ریوٹر نے اس ڈال کو اپنے پاس رکھا 1994 تک اور پھر اسے فورٹ ایسٹ مارٹیلو میوزیم کو بھیٹ کر دیا روبرٹ دے ڈال آج ایک سو پندرہ ورشوں کا ہے اور فورٹ ایسٹ مارٹیلو میوزیم میں ہے فورٹ ایسٹ مارٹیلو میوزیم میں کام کرنے والے کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ وہ روبرٹ دے ڈال سے دور رہنا پسند کرتے ہیں ان کے دیئے گئے قطن کے انصار انہوں نے کئی بار روبرٹ دے ڈال کے چہرے کے ایکسپریشنز اور باڈی پوزیشنز بدلتے دیکھے ہے جبکہ اس بھوتیا ڈال کو ایک بند کانچ کی پیٹھی میں رکھا گیا ہے ایک بار اس ڈال کا گلاس کیس صاف کرتے سمیہ کسی کرمچاری نے اس ڈال کے گلاس باکس کو گلدی سے کھلا چھوڑ دیا اگلی صبح جب میوزیم کھلا تو کرمچاریوں نے دیکھا کہ روبرٹ دے ڈال اپنے گلاس باکس میں نہیں تھا بلکہ کہی اور میوزیم کے کسی اور جگہ پر ملا اور اس کے جوتوں پر مٹی لگی ہوئی تھی صرف اتنا ہی نہیں میوزیم میں آنے جانے والے پریٹکو کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہوں نے روبرٹ ڈال کی فیشل ایکسپریشنز اور باڈی موومنٹس کو بدلتے دیکھا ہے جیسے کے وہاں کرمچاریوں کا کہنا ہے میوزیم میں آنے والے کوئی بھی وقتی روبرٹ ڈال کی انومتی لیے بنا اس کی تصویر نہیں لے سکتا ہے پہلے روبرٹ ڈال کے گلاس کیس کے پاس کھڑے ہو کر کہنا پڑتا ہے روبرٹ کین آئی ٹیک پکچر اور پھر لوگ اس کی بھی اگر گلتی سے بھی آپ نے روبرٹ ڈال کے گلاس کیس کے پاس کھڑے ہو کر کوئی گلت بات کر دی اس بھوتیا ڈال کے بارے میں تو وہ بھی اس ڈال کو پسند نہیں ہے اور پھر اس کے آتنک اور حملے سے بچنے کے لیے اس وقتی کو اس ڈال کو اپولوجی لیٹر معافی پتر بھیجنا پڑتا ہے جو میوزیم کرمچاری روبرٹ ڈال کے گلاس کیس کے پاس یا کیس میں چھوڑ دیتے ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی روبرٹ ڈال کو تقریبا روز تین سے چار معافی پتر آتے ہے لوگو دوارہ روبرٹ ڈال کے پہلے روبرٹ ڈال یا اینیبل کو ضرور یاد کر لینا تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی دوستو ہمیں ضرور لکھ کر بھیجے کمنٹس میں کہ آپ کہانی کیسے لگی اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر بھی کریں اگر آپ نے سپوکی نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے